اسلام علیکم اسم راشد کی عدبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پیش خدمت ہے ایک غزل اور اس غزل کے خالق ہے یعنی کہ شاعر ہے اشرف یاقوبی دوستو آج میں اسے پڑھنے والا نہیں تھا لیکن اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ آج کی تاریخ بہت اہم ہے یعنی دس دس دو ہزار بیس نہ جانے یہ پھر کب آئے گا یا نہیں آئے گا میرے خیال سے یہ دوبارہ نہیں آئے گا یہ تاریخ کی بڑی اہمیت ہے تو میں نے اس تاریخ کو محفوظ کرنے کے لئے اشرف یاقوبی کی یہ غزل میں پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ یوٹیپ پر اور فیس بک پر آج کی تاریخ میں محفوظ ہو جائے تو دوستو پیش خدمت ہے ان کی یہ غزل جو میں ابھی پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن آج کی تاریخ کی وجہ سے میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ ان کی یہ غزل بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ ایک ترہی غزل ہے تو دوستو حاضر خدمت ہے دس دس دوہزار بیس کو آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں اشرف یاقوبی کی یہ غزل میرا ماضی کھنگھالا جا رہا ہے میرا ماضی میرا ماضی کھنگھالا جا رہا ہے حجب مشکل میں حجب مشکل میں ڈالا جا رہا ہے حجب مشکل میں ڈالا جا رہا ہے میرا ماضی کھنگھالا جا رہا ہے حجب مشکل میں ڈالا جا رہا ہے تیرے سنسار کا رد کردہ سکھا تیرے سنسار کا رد کردہ سکھا میری جانب اچھالا جا رہا ہے کہانی میں نیا اب مول آیا جب آنکھوں کا اچھالا جا رہا ہے کہانی میں نیا اب مول آیا جب آنکھوں کا اچھالا جا رہا ہے ستم کی حد نہیں کوئی مقرر نمک زخموں پہ ڈالا جا رہا ہے پھلاتے ہیں نگاہوں سے وہ سب کو پھلاتے ہیں نگاہوں سے وہ سب کو پھلاتے ہیں نگاہوں سے وہ سب کو ہمیں وعدوں پہ ڈالا جا رہا ہے کچل کر مار ہی دینا تھا جس کو کچل کر مار ہی دینا تھا جس کو کچل کر کچل کر مار ہی دینا تھا جس کو پلا کر دودھ پالا جا رہا ہے پلا کر دودھ پالا جا رہا ہے سزائیں کاٹ کر مہرو وفا کی سزائیں کاٹ کر مہرو وفا کی محبت کرنے والا جا رہا ہے محبت کرنے والا جا رہا ہے ہماری نسل نو کو آج اشرف ہماری نسل نو کو آج اشرف نئے سانچے میں ڈھالا جا رہا ہے ہماری نسل نو کو آج اشرف نئے سانچے میں ڈھالا جا رہا ہے تو دوستو ابھی آپ ایسم راشد کے عدبی دنیا میں آج کی ایک اہم تاریخ ہے یعنی دس دس دو ہزار بیس کو ایک اشرف یاکوبی کی ترہی غزت سن رہے تھے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی یہ ترہی غزل بھی یقینا پسند آئی ہوگی وہ بہت ہی کونہ مشاعر بہت ہی مشہور شاعر ہے اور کلکتہ کی اور پورے مغرب بنگال کی وہ نمائندگی کرتے ہیں اور آج سے کل ان کی شہرت کی بلندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی بخشی ہے کہ پورا ہندوستان اشرف یاکوبی کو جانتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ صرف ہندوستانی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں ان کی آواز ان کے اشار جو ہے گونج رہے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے ان پر تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ پھر بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی آپ کی اپنے اسی اسم راشد کی عدبی دنیا میں تو اجاز دیجئے پھر ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ